اسلام علیکم جی اس وقت جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں تو فواد چودری اور شیری مزاری ایک پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی نہ صرف کے آڈیوز موجود ہیں بلکہ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور وہ اصلی بھی ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی والوں سے نکل آئے ہمارے وہ مہتاب صاحب ہیں جی اپنا مہتاب حفیظ شاہد نام ان کا مہتاب صاحب ہیں میرا خیال اسلام آباد میں ہوتے ہیں ٹویپ ہیں جی بہت اچھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا میں نے کہا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ جی بڑی مشکل سے پروپیگنڈا کر کے پی ٹی آئی نے ڈیپ فیک ویڈیو کے بارے میں ڈیپ فیک ویڈیو جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا اور بتایا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ فیک طریقے سے بھی تیار ہو جاتی ہیں تو جو ویڈیو بنانے والی پارٹی تھی وہ زیادہ چلاک نکلی انہوں نے آرڈیوز جاری کرنا شروع کر دی اے بڑی زیاد تھی یہ تو نیری نیری روندی ماری ہے ویڈیو جن کے پاس اور آرڈیو جن کے پاس تھی تو انصار عباسی صاحب راوی ہیں کہ کیسی آرڈیو ریلیز ہونے جا رہی ہے کہ جس کے اندر جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پرنسپل سیکٹری آزم خان کو کہتے ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے نا یہ میرے ہاتھ آگیا ہے لیٹس پلے آؤ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکی سازش جو تھی وہ والا سارا بیانیاں اگرچہ ان کے ماننے والوں نے نہیں ماننا لیکن وہ سارا بیانیاں دھڑام سے نیچے پڑے گا کہ یہ جناب یہ جو آٹھ طریق کو لیٹر آیا اور چھبیس طریق کو یا ستائیس اٹھائیس کو اس نے لہر آیا تو یہ بیس دن کیا کرتا رہا ہے ٹھیک میں نے آپ کو ارز کر دیا وہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں جو عمران خان صاحب جن کی بات سنتے ہیں اور وہ ان کو ایڈوائز بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ ہیں بیسیکلی اس شرپسندی کے پیچھے انہوں نے کہا تھا گیا ہے لیٹرا آگیا ہے اس طرح کا ایک ہے آپ کے ہتھے چڑ گیا اب اس کو ایکسپلائٹ کریں تو وہ عمران خان صاحب نے پھر سنیشنلی بات تو بہت آگے کر دیا تو انہوں نے کہا دیا ہے لیٹس پلے اور وہ ہو گئی ریکارڈ اب ریکارڈ کیوں نہ ہو عمران خان صاحب فخر سے پریس کونفرنسوں کے اندر انٹرویوز کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ آئی ایس آئی میری ریکارڈنگ کرتی ہے اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں کر اپشن نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے تو علم میں تھا کہ جناب ان کی آر ڈیو کالز کی منیٹرنگ ہوتی ہے جو کہ ہر وزیراعظم کی ہوتی ہے اور وہ ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ اس کو بڑے فخر سے بتا رہے تھے بجائے اس کے کہ سپریم کورڈ کا جو آرڈرز ہیں کہ یہ ویڈیوز نہیں ہو سکتی ہیں آرٹیکل فورٹین کے تحت ریکارڈ کسی کی پرائیویسی کے اندر آپ انفرنج نہیں کر سکتے اس آرڈر کے باوجود وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ مجھے تو کچھ نہیں خطرہ کیونکہ میں کرپشن نہیں کرتا تو ہنچی کہا کیوں نکل رہی ہیں نے جناب دیا ٹھیک ہے آپ تو کرپشن نہیں کرتے آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے دو فرنٹ کے رنر جو ہیں ان کو کہا کہ جان پہ کھیل جاؤ اور جناب ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ جان پہ کھیل گی ویسے حیرت کی بات ہے کہ وہ کوئی ڈیفینس کا کوئی ڈیفینس ان سٹریٹیجک ٹھنک ٹھنک ہو وہ نیشن کی ایڈیٹری ہو یا یونیورسٹی کا اجام یونیورسٹی میں تقریح ہو ڈیفینس ان ہے کہ یہ کونسی ایجنسیاں ہیں یہ وہی ایجنسیاں ہیں جنہوں نے آپ کی یہاں 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 تقریح کروائی تھی میں نے کہا میں بتا دوں ان کو اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں یا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے ذہن میں تھا لیکن میرے سے پہلے نمبر لے گئے امسار عالم صاحب اور انہوں نے اس پر تریڈلک دیا تو میں نے کہا چلے میں صرف اس کو شیئر کر دیا کیونکہ وہ میرے خیالات کی ترجمہ نہیں فرما رہے تھے اللہ امسار عالم صاحب کو صحت دے ٹھیک ہے بعض اوقات تو مطلب کہ میرے سے کچھ دا ساتھ آگے ہوتے ٹھیک ہے آہو تو انہوں نے خیر جناب اس پر ٹویٹ بھی فرما دیا آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تو اس لیے میں نے کہا ذرا ان کی بھی سن لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو آپ کے مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو دو دفعہ پی ٹی آئی میں بھی بھیج چکے ہیں یہ بھی لکھا انہوں نے ٹھیک ہے تو باقی برطن میں نے اپنے کو لائے ہیں اور کہے جنہوں نے آپ کو دو دفعہ پی ٹی آئی میں بھیج آئے ایک دفعہ آپ گئیں پھر آپ وہاں سے نکل آئیں آپ کے ایسی تیسی پھیری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے آپ کی مدر سسٹر ون کی پھر آپ رو پڑی اور پھر آپ کو دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر شامل کروایا گیا یہ وہی قوتیں ہیں آہا پھر ٹھیک ہے باقی گلن چھاڑ دیو تو یہ انہوں نے دھرڈ لکھا پورے کا پورا آگے تو خیر having said that اس وقت جو issue ہے آہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے press conference فرمائی ہے آہ شریع مزاری صاحبہ نے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت قبلہ آہ اپنا لدر کے چودری میرا مطلب ہے فواد چودری لدر ان کے پینڈے کا نام لدر کے لدر ہے چلیں لدر پینڈے کے جو ہیں فواد چودری صاحب جو ہیں وہ چودری ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ بہت خلاف ورزی ہے یہ آئین کے آرٹیکل چودہ کی خلاف ورزی ہے اور جس کے تحت اب privacy کو infringe کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہم سپریم کوٹ سے صدا کرتے ہیں کہ وہ اس کا سوہو موٹر نوٹس لے اور جس طرح کہ ہماری سپریم کوٹ ہے یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ کسی بھی دن اس کا نوٹس آپ کل نہیں سنیں جناب کل ہی سنیں اس پہ سپریم کوٹ کو نوٹس لے لے لیکن باہر کے جناب یہ تو ہم نے آرڈر دے رکھا ہے کہ کسی کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے باہر آ رہی ہے اب اس کے اندر مطلب کہ بہت سارے ایشیوز ہیں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ بیوروکریسی نکال کے لے گئی آزم خان کو اپنے کلیک کو اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونے دیا کبھی ذکر نہیں سنا ان کا تو مفت میں لے گئی ہوگی کو اب تو ویڈیو آڈیو جب آئے گی اور ہم سنیں گے تو پھر ہمیں ارز کر سکنگے نا کہ ریکارڈ کہاں پہ ہوئی ہے یہ یہ عمران خان صاحب نے ریکارڈ کی ہے یا آزم خان نے ریکارڈ کی ہے یا تیسری پارٹی نے ریکارڈ کی ہے ابھی تو صرف سٹیٹمنٹس ہی ہیں نا جس طرح ہم نے آپ سے ارز کیا تھا کہ محترمیہ محترمہ بشرا بی بی اور ہف پنکی پیرنی کی جو آڈیو ہے وہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اسلان خالد نے ریکارڈ کی ہے ٹھیک ہے ہاں تو کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ زیادہ نمائیہ ہے اور محترمہ جو ہیں ان کی آواز نمائیہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ مطلب کہ اس سے لگتا ہے کہ جس سائیڈ پہ ڈاکٹر اسلان خالد صاحب تشریف رکھتے ہیں اس سائیڈ سے ریکارڈ ہو رہی ہے اگر دونوں کی آواز بیلنس ہوتی کہ جس لیول پہ ان کا آڈیو آ رہا ہوتا اسی لیول پہ محترمہ کا آڈیو آ رہا تو ہم کہتے ہیں کہ تیسرے بندے نے ریکارڈنگ کی لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو ریکارڈنگ درمیان میں لگا ہوگا نا انسٹرومنٹ کے جو ریکارڈنگ ادھر سے آ رہی تھی آڈیو ادھر سے آ رہی تھی وہ ڈاکٹر اسلان خالد کی تو زیادہ نظر آ رہی تھی زیادہ آڈیو آ رہی تھی آواز آ رہی تھی اور محترمہ کی آڈیو کم آ رہی تھی یہ بات مانی نہیں جا سکتی ڈاکٹر اسلان خالد تو تو گیا ہو تیرا پراپٹی کا بزنس کا پہلا ہی بیڑا گھرک ہو گیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ رزوان لزی نے اپنے دادا پوتا شو میں بہت رولا ڈالا تھا تو اس کے بعد پھر اس کا کریڈیبیلیٹی کا ایشو ہے نا ڈاکٹر صاحب ملہ آپ کی کریڈیبیلیٹی تو وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک آپ کی اعتباریت جو ہے وہ تو میرا مطلب آؤ تو پھر پراپٹی کا کاروبار تو ہوتا ہی نہیں اعتباریت کے اوپر ہے نا تو وہ تو گیا ہو تو اب جناب یہ بھی کام بھی گیا ہو یہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہیڈ کے طور پہ آپ ملینز اف روپیس جو ہیں وہ اینٹتے رہے ہیں پاکستان کے قومی خزانے سے یہ بھی گئے ہو ٹھیک ہے تو خیر یہ اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ خلاف ورزی ہے حالانکہ عمران خان صاحب تو اس بات کا بڑا کریڈٹ لیتے تھے کہ اگر ان کی ریکارڈگ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کوئی کام میں کوئی کرپشن نہیں کرتا تو اگر وہ ان کی بات درست ہے تو پھر یہ پریس کانفرنس کس کھاتے میں کر رہے ہیں ہاں یوٹرن کے کھاتے میں کھاتے چھیک یوٹرن مار گئے ہوں گے نا خان صاحب نہیں نہیں میں نے وہ ایسی کہہ دیا تھا وہ تمہیں سیاسی بیانتا چلو جا کے رگڑو ان کو تو وہ رگڑ رہے ہیں تو میں کو پیچھلے چار پانچ گھنٹے سے اپنی ریکارڈنگ میں تھا تو میں جاتے ہوئے میں نے صرف ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ وہ پڑھا اور یہی ارسلان خالد نے ہی جو ٹویٹ تھی انسار عباسی صاحب کی اس کو کوٹ کر کے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ یہ ہے وہ یہ ساری فیک اور سو قسم کی آڈیوز جو ہیں ان کو لے کے اور ان کو کاٹ کے اور پھر اپنی مطلب کا یہ سارا کچھ فیک کام کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس کل سے بلکہ پرسوں سے جب سے وہ ایک آڈیو آئی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا رسپانس نہیں ہے کہ یہ فیک ہے تو سیڈی سی بات ہے اپنی مرضی کی کسی آڈیو لیب کے اندر لے جائیں اس کا فرینزک کروائیں فرینزک کی ریپورٹ ساتھ لگائیں کہیں یہ دیکھیں آڈیو جالی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں فلانی لیبارٹری نے کہہ دیا کوئی نہ کوئی لیبارٹری تو آپ کو گلی ملے نکر میں ملی جائے گی نا یہ گیا تھا نا عزر صدیق جو ہے اس طرح کی ایک آڈیو لے کے اور اس نے دعویٰ کیا تھا وہ ساکم نصار والی آڈیو کا کہ ہم نے وہ جالی ثابت کرنے کا سارٹیفیکیٹ لے بھی لیا ہے کتھے گیا میرے ہیوی ویٹ وکیل کتھے گیا وہ آڈیو کا سارٹیفیکیٹ ایوی اٹھو اٹھ چٹالیاں اندھاتے جاری نہ کرتا اس کو تو بھائی جن وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کسی بھی چھوٹی موٹی لیب سے اپنی مرضی کا ریزرٹ لے کے آپ اس کو جالی ثابت کر دیں اتنا تڑپنے کی کیا ضرورت ہے آہو تو بہرحال یہ صورتحال ہے اپنا میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا اس کے اندر جنرل اکرم ساہی صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر الیکشن کمپین کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور چلیں یہ پھر کس دن بات کریں گے ٹھیک ہو گیا ملو ان کا ایک فیملی کا ریلیشن جو تھا وہ ادھر بھی تھا نا وہ ایک نمبر وان نے کوئی اور نمبر کا دارہ تھا وہ اس کے اندر جب وہ ہاں اس نے جب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بانٹی تو وہ اببہ جی بھی ٹکٹ لے آگیا پائی بھی ٹکٹ لے آگیا اور بیٹا جی کو بھی ٹکٹ ملا اور الحمدللہ تینوں جو تھے وہ شاندار طریقے پہ ہارے علی ساہی صاحب ان کا نام ہے جو شاندار طریقے سے ہارے تھے ان کے اببہ جی کو اور چاچا جی کو بھی ٹکٹ نہیں چاچا جی کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی اس وقت اپنے ادارے کی طرف سے جہاں سے وہ لٹے رہتے تو پھر لے دے اب علی ساہی صاحب جو ہیں لہورہ آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے دمات بھی ہوتے ہیں جن کی وہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا کاؤنٹ پہ کہ وہ چیف صاحب جو ہیں وہ ان کی الیکشن کمپین بھی رن کر رہے ہیں وزٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا جو تبدیل کر رہے ہیں ظاہر ہے بڑا ٹار بنتا نا کینڈیٹ کا اس کے کہنے کے اوپر الیکشن کے دوران ایسا جو تبدیل کر دیا جو کہ ان لیگل ہے جو کہ سویرلی ان لیگل ہے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ نہیں ہو سکتا خلقے سے کوئی افسر تبدیل نہیں کیا جا سکتا لیکن جاج تو جاج ہوتے ہیں تو وہ وہ علی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں علی صاحب کی کس دن پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے اس طرح رات و رات یہ پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے پہلے یہ پی ایمل این میں ہوتے تھے سمجھ ہو نا اس پہ شاید نے کہا تھا سمجھ کر لو مطلب نہ علیدہ کے لیے گنار کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں